السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال کہتا کہ حضرت ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی ہے جو حرام کام کرتا ہے گانے باجے وغیرہ ڈی جے وغیرہ اور ناچنے وغیرہ کا کام کرتا ہے اور وہ انسان اسی وہی چیز اس کا جو ہے وہ پیشہ ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہے تو اس سے جو اس کو دولت ملتی ہے اس سے جو اس کو پیسہ ملتا ہے اگرچہ وہ شریعت اسلامیہ کے اندر ڈی جے وغیرہ اور ناچنا وغیرہ حرام ہے تو یہ حرام کام کر کے جو پیسہ کماتا ہے وہ پیسہ غریبوں کو بھی دیتا ہے اور مسجد کے تعمیر کے اندر یا مسجد کے کسی ضروریت کے اندر وہ پیسہ لگاتا ہے تو کیا ایسے آدمی کا پیسہ لگانا مسجد کے اندر جائز ہے یا نہیں جائز ہے اور اگر وہ انسان غریبوں کو پیسہ دیتا ہے تو کیا غریب اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے غریب کے لیے وہ پیسہ جائز ہوگا کی نہیں جائز ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھئے گانا بجانا شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ حرام ہے اور اس سے جو دولت انسان کماتا ہے اگرچہ وہ حرامی کا کام ہے تو دولت جو ملتی ہے وہ بھی حرام کی دولت ہے اب حرام کام انسان کر رہا ہے لیکن اس سے جو دولت وہ کماتا ہے اور دولت جو جمع ہوتی ہے اس دولت کو اگر کسی غریب کو دیتا ہے تو وہ پیسہ جو ہے وہ غریب کے لیے جائز ہے اور اگر وہ پیسہ وہ کسی مسجد کی تعمیر کے لیے بھی لگاتا ہے تب بھی مسجد کی تعمیر میں بھی وہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے اور مسجد کے لیے بھی وہ پیسہ جائز ہے دیکھئے فقہ اکرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو انسان ایسا کام کرتا ہے حرام کام اور اس سے دو جولت جمع ہوتی ہے اور اس سے اگر کوئی وہ نیک کام کرتا ہے مثال کے طور پر جیسے کسی غریب کی مدد کرتا ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں دیتا ہے یا مسجد میں کرتا ہے تو یہ نیک کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جو عجر ہے اس کا جو بدلہ ہے اسے دنیا کے اندر عطا بھی کر دیتا ہے تو اس سے بات سب واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی غریب کو پیسہ دیتا ہے تو غریب کے لئے پیسہ جائز ہے ضروریات کے لئے پیسہ دیتا ہے تو مسجد میں بھی لگایا جا سکتا ہے اور جو یہ نیک کام کر رہا ہے کسی غریب کی مدد کر رہا ہے یا مسجد میں لگا رہا ہے تو اس کا جو عجر ہے اسے دنیا کے اندر اسے دے دیا جائے گا تو اگر وہ حرام کام کرتا ہے گناہ میں ملووز ہوتا ہے لیکن ایک نیک کام کرتا ہے کہ کسی غریب کی مدد بھی کرتا ہے مسجد کی تعمیر کے لئے یا مسجد کی ضروریات کے لئے پیسہ دیتا ہے تو یہ نیک کام بھی وہ کر رہا ہے تو اس نیک کام کے بدلے میں اس کا عجر اسے قیامت کے دن تو نہیں ملے گا لیکن فقہ اکرام نے علماء اکرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس انسان کو اس عجر کا بدلہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اسے دے دیا جائے گا اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ